السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موضوع جناب آج کا ہے مساوات مساوات کے تعلق سے آج کی اس بز میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ بقول شاعر دیکر شہ کونین نے تعلیم مساوات دیکر شہ کونین نے تعلیم مساوات تفریق مٹا دی عربی و عجمی کی تفریق مٹا دی عربی و عجمی کی مساوات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے مہمان شخصیات ہم آئے ساتھ تشریف فرما ہے سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ سادیہ انساری صاحبہ اور ان کے ساتھ آسمہ تشریف فرما ہے عالمہ ہیں ماشاءاللہ یہ ارشاد فرمائیے گا سادیہ انساری صاحبہ جس طرح سے بہت ہی اندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بھی ان کے تعلق سے بھی گفتگو کی گئی اسلامی معاشرے میں معاشرتی سطح پر جو مساوات کے متعلق احکامات ہیں ان کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیے گا کیا احکامات ہیں اس قام معاشرے میں مساوات کے تعلق سے بلکل ہیں زینب اور اس قدر بہترین دستور حیات جو ہے دین اسلام ہمیں دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تمام اکائیوں کو جو معاشرے کے اندر ہیں سب کو مساوی حقوق دیئے ہیں دین اسلام میں اس عمر کا اعلان بھی خطبہ حجت الودا کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں انسانی مساوات کا حق دیا گیا اور انسانی تفاخر اور طبقاتی تقسیم کے خاتمے کا تاریخی اعلان ہوا اسی دوسر تاریخ سے اعلان کیا گیا اس تائم معاشرے میں توہید اور رسالت پر ایمان لانے والا اس کا اقرار کرنے والا فاہ وہ کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی زبان کا ہو کسی بھی سنف کا ہو کسی بھی سنف سے تعلق رکھتا ہو اسے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح برابر کے معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے اسلام دنیا میں عدل و انصاف کے حصول جس کو کہتے ہیں عدل و انصاف کے قیام کے ساتھ آخرت کے اندر جو ہمارے وراتب ہیں آخرت کے اندر جو ہمارے انامات ہیں ان سب میں بھی اللہ رب العزوز و طورس کی حبیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی رنگ و نسل کا ہو کسی قوم کا ہو مرد ہو یا عورت حاکم ہو یا محکوم بادشاہ ہو یا ریایہ ہو وہ ان سب کے لئے عام قرار دیتا ہے کہ تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو بہترین آمال کرو اللہ کو رازی کرو تمہیں آخرت میں بھی ایک آلہ ترین مقام ملے گا تو یہ بھی مسابی یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونا صرف توحید اور رسالت تو بے شک اس کا اقرار سب سے مقدر عالی ہے ہر مسلمان آمال میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے قرب الہی حاصل کر سکتا ہے اللہ کی ولایت کے اندر آ سکتا ہے اس کی ہمنشین اختیار کر سکتا ہے یہ ہر ایک پہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص نسب کا اگر ہے تو یہاں نہ کوئی نسب ہے نہ کوئی کسی قسم کی قومیت ہے نہ کوئی زبان نہ یہ کہ آپ آپ کی سنف کیا ہے تو یہاں پر ہر شخص جو ہے اس کو مسابی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات بھی ہیں اور عجو سواب بھی ہیں جیسے کہ سورہ نسا کی آیت میں اللہ نے ایک سو چوبیس نمر کی فرمایا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرِنْ وَأُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنُنْ کہ اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی بھی بھلے کام کرے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو مگر مومن ہو ہو مسلمان تو اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے اس کے لیے جنت ہے آراستہ کر دی گئی ہے اور انہیں تل بھر بھی کمی نہیں ہوگی ان کے عجر میں ان کے مراتب میں اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے زینب بہت ضروری ہے کہ ہم قانون کو نافذ کریں میں ایک گھر کی مثال دیتی ہوں میرے گھر میں اگر 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 میرے بڑے جو ہیں بزرگ اگر انہوں نے ایک قانون نہیں بنا کے رکھا ہے تو ہر شخص اپنی چال چلے گا نا سب کے مزاج مختلف سب کی باتیں مختلف سب کے کام مختلف تو سب ادھر سے ادھر چلیں گے تو قانون کا نفاظ ہونا بہت ضروری ہے قانون نافذ کرنے میں کوئی ریایت نہیں برتنی چاہیے آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر ریایت بڑھتی جاتی ہے ایک بچے سے تو وہ کہاں سے کہاں پھر وہ نکل جاتا ہے ہے نا یہ میں مثال کے طور پر بتا رہی ہوں عدالت میں اسی طرح سے چھوٹے بڑے نوکر مالک کے بالکل درمیان کوئی وہ نہیں ہے سب برابر ہیں سب مساوی ہیں جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ مالک ہے تو اس کے حق میں وہ فیصلہ کرے گی جیسا کہ ابھی حدیثوں بارکہ بھی بیان ہوئی ہے تو یہ قانون اور یہ اسوہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو تعلیمات ہیں وہ عمل زندگی کے ہر پہلو ہر طبقے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں اب آپ حقوق علیہ بات کو لے دیجئے تمام کی ایک لمبی فیرست ہے وہی جو بات شروع ہوئی تھی اس پہ کہ سب کے حقوق مساوی ہیں سب کی چاہے وہ رستہ چلتے کا ہو اور آپ یہ دیکھئے کہ حقوق کا تعلق ایمان سے کتنا بڑا کر دیا کہ نیبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخ ہیں اور اگر تم راستے میں پڑی ہوئی اس چیز کو ہٹا جو دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو مطلب کتنا بڑا وہ ایمان کا درجہ ہے ستر شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو ہم ایمان تقوی پر حزکاری سب کچھ اس طور پر حاصل کر سکتے ہیں کہ سب کے حقوق کو جانے مساوی طور پر اس کو لے کے چلے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حدیں بلا تمیز دور و نزدیک سب پر جاری کر دو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا یہ آپ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چند عبادتوں کا مجموع نہیں ہے ایک عبدی زندگی نظام زندگی ہمیں عطا ہوا ہے ایک بہترین دستور حیات دائمی دستور حیات عطا ہوا ہے انفرادی طور پر کیا اجتماعی طور پر کیا قوانین سب کے لیے ہیں اسی طرح سے ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور اسی طرح سے اسلام معاشرتی سطح پر اسلامی احکامات جو ہیں ان کو جاری کرنا ہے یعنی اسلامی معاشرتی قوانین کا جو نفاظ ہے وہ حقیقتاً واقعیتاً اگر عمل میں آ جاتا ہے تو یقینی طور پر آپ دیکھئے کہ کوئی نائنصافی نہیں ہونے والی جس طرح سے ہم اپنے فی زمانہ معاشرے میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے